موسیقی آج جس کرکٹر کے بارے میں ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے ان کا نام ہے مشتاق احمد السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید مشتاق احمد ملک ایک پاکستانی کرکٹ کوچ اور سابق کرکٹر ہیں جو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپن بولنگ کوچ کے طور پر کام کر رہے ہیں ایک ٹانگ پر بریک گوگلی بولر اپنے اروج پر انہیں دنیا کے بہترین تین کلائی سپنرز میں سے ایک قرار دیا گیا انی سو نوے سے دوہزار تین تک پھیلے ہوئے بینو لقوامی کیریئر میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سو پچاسی اور ایک روزہ بینو لقوامی میچوں میں ایک سو اکسٹھ وقتیں حاصل کی وہ انی سو پچانوے اور انی سو اٹھانوے کے درمیان بینو لقوامی سطح پر سب سے کامیاب بولر تھے لیکن دوہزار کی دہائی کے اوائل میں ایک دومیسٹک کھلاری کے طور پر ان کے کامیاب ترین سال رہے مشتاق احمد انی سو بانوے کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے اور پانچ سال بعد انہیں وزڈن کرکٹرز آف دی جئر میں شامل کیا گیا وہ مسلسل پانچ سیزن تک کاؤنٹی چیمپینشپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاری تھے اور دوہزار تین دوہزار چھے اور دوہزار سات میں کاؤنٹی کو مقابلے جیتنے میں انہوں نے مدد کی مشتاق احمد کشمار کامی کرکٹ ٹیم کے ماسٹر سپین بولرز میں ہوتا ہے جنہوں نے گیارہ مرتبہ پانچ اور تین مرتبہ دس وکٹیں لے کر کامی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا انی سو بانوے کے ورلڈ کپ کی جیت میں مشتاق احمد کا کلیدی کردار تھا مشتاق احمد اٹھائیس جون انی سو ستر کو ساہیوال پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے لیک بریک بولر کے طور پر کامی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور ون ڈے اور ٹیسٹ میں پاکستان کی نمائنگی کی انہوں نے بطور کوچ بھی کامی ٹیم کے لیے خدمات انجام دیں مشتاق احمد نے اپنے فرس کلاس کرکٹ کا آغاز جنوری انیس سو ستاسی میں سولہ سال کی عمر میں گیا مولتان کے لیے کھیلتے ہوئے انہوں نے سکھر کے خلاف میچ کی دوسری ایننگز میں چار وقتیں حاصل کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اگلے سیزن میں پنجاب کے چیف منسٹر ایلیون کی طرف سے دورہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے اس فارمیٹ میں پہلی مرتبہ پانچ وقتیں حاصل کی اس کے فوراں بعد انہوں نے انیس سو اٹھاسی کے انڈر نائنٹیم ورلڈ کپ میں حصہ لیا جہاں وہ مشتر کا طور پر سب سے زیادہ وقت لینے والے کھلاڑی تھے جنہوں نے سولہ اشارہ اکیس کی آس سے انیس وقتیں حاصل کی پاکستان اس ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچا جس میں اسے آسٹریلیا کے ہاتھوں پانچ وقتوں سے شکست ہوئی اگلے سیزن کی شروع ہی میں مشتر نے پشاور کے خلاف میچ کی پہلی ایننگز میں چھے اور دوسری ایننگز میں آٹھ وقتیں حاصل کرتے ہوئے اپنے کیریئر کی پہلی دس وقتیں حاصل کی انہوں نے اس سیزن کو متاثر کرنا جاری رکھا اور بائیس اشارہ چوراسی کی آس سے باون وقتیں حاصل کی وہ پاکستان کے انڈر نائنٹین کے لیے کھیلتے رہے اور ہندوستان کے انڈر نائنٹین کے خلاف اپنی سیریز میں چھبیس وقتیں حاصل کی جو کسی بھی دوسرے پاکستانی کھلاڑی سے دگنی ہے ان کی مضبوط کارکردگی کے نتیجے میں مارچ 1989 میں پاکستان کی قومی کرکٹین کو بلایا گیا انہوں نے 23 مارچ 1989 کو سری لنگا کے خلاف ایک روزہ بینو لقوامی میچ کھیلتے ہوئے اپنے مکمل بینو لقوامی کریئر کا آغاز کیا انہوں نے میچ میں 33 رنز کے عوض دو وقتیں حاصل کی جو پاکستان نے 30 رنز سے جیت لیا اس کے بعد بھارت اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیہ فریقی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ برقرار رکھی اور جنوری 1990 میں آسٹریلیا کے خلاف ایڈلیڈ اوول میں ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا میچ میں ان کی واحد وکٹ مارک ٹیلر کی تھی اس کے ایک ہی سال بعد پشاور کے خلاف میچ میں 14 وکٹیں حاصل کی مشتاق احمد نے اپنی پہلی اینکز میں پانچ اس کے بعد دوسری میں نو اور 130 کے عوض 14 کے اعداد و شمار کے ساتھ میچ کو ختم کیا 1992 میں مشتاق کرکٹ ورل کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے وہ گیند بازوں میں وکٹوں کی لحاظ سے مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر تھے انہوں نے ٹورنیمنٹ کے دوران 16 وکٹیں حاصل کی صرف اپنے ہم وطن وسی مکرم سے پیچھے رہے انہوں نے اپنے ڈیبیو کے بعد کئی سالوں تک ٹیسٹ کرکٹ میں نمائیہ اثر ڈالنے کے لیے جد و جہد کی 1990 اور 1994 کی درمیان انہوں نے صرف ایک موقع پر ٹیسٹ سیریز میں 1992 میں انگلینڈ کے خلاف دس یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تاہم نومبر 1995 اور مارچ 1998 میں انہوں نے ہر ٹیسٹ سیریز میں کم از کم دس وکٹیں حاصل کی اور دس پانچ وکٹیں حاصل کی مشترک احمد کے شاندار کیریئر کا اندازہ یہ اعداد و شمار دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے پہلا موقع جس پر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک ایننگز میں پانچ وکٹیں حاصل کی تھی وہ نومبر 1995 میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ تھا انہوں نے سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں یہ کارڈامہ دہرائیا اور پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے واحد ٹیسٹ میں جس میں انہوں نے ٹیسٹ میچ میں اپنے بہترین اعداد و شمار ریکارڈ کیے چھپن رنز کے عوض سات وکٹیں دیں ونڈے کرکٹ میں ان کی صرف پانچ وکٹیں سہارا فرنڈشپ کپ کے پانچ ونڈے میں ہوئی جو ٹورانٹو کینیڈا میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھیلی گئی تھی انہوں نے چھتیس رنز دے کر پانچ وکٹیں لے کر پاکستان کو یہ میچ باون رنز سے جیتنے میں مدد کی اور اس طرح یہ سیریز دو تین سے جیت لی ٹیسٹ کرکٹ کے اپنے سب سے شاندار سالوں کے دوران انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کا اپنا پہلا سپیل کھیلا انیس سو تیرانوے اور انیس سو اٹھانوے کے درمیان سمر سیٹ کے لیے کھیلا اپنی کتاب سمر سیٹ کاؤنٹی کرکٹ کلب میں ایڈی لورنس نے مشتاق کو سمر سیٹ کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے بیرونے ملک دستخط انیس سو ستانوے میں انہیں سال کے پانچ وزڈن کرکٹرز میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا گیا تھا جس میں انہیں کلائی کے سپنرز کے ایک چمکدار ٹروم وائرڈ کے ممبر کے طور پر بیان کیا گیا تھا جو جدید کھیل کی زینت بنتے ہیں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ کھونے کے بعد مشتاق احمد نے دوہزار دو میں سرے کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کا ایک سیزن کھیلا وہ پچھلے سال نورتھپ ہال کے لیے لیورپل اور ڈسٹرکٹ کرکٹ مقابلے میں شامل ہوئے تھے وہ سرے کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے انہوں نے 38.12 کی عوض سے 8 وقتیں حاصل کی اور اگلے ہی سیزن میں انہوں نے سسکس میں شمولت اختیار کی جہاں وہ لگاتار پانچ سیزن تک کاؤنٹی وکٹ لینے والے سرکردہ بولر بن گئے جس نے سسکس کے پہلے کاؤنٹی چیمپینشپ ٹائٹل میں اہم قدار ادا کیا کاؤنٹی کے لیے ان کی فارم نے بینول اقوامی ڈیفٹی پر انہیں واپس بلایا لیکن یہ مختصر وقت کے لیے تھا انہوں نے آخری بار ڈراؤپ ہونے سے پہلے دو ٹیسٹ اور ایک ونڈے کھیلا انہوں نے سسکس کو دو بار کاؤنٹی چیمپینشپ جیتنے میں مدد کی اس سے پہلے کہ گھٹنے کی مسلسل چوٹے ہی نے 2008 کے سیزن کے اختتام پر ریٹائر ہونے پر مجبور کر دیا انہوں نے سسکس کے ساتھ پچاسی میچوں میں پچیس اشاریہ چونتیس کی آس سے چار سو اٹھتر وقتیں حاصل کی آئیے اب بات کرتے ہیں مشتاق احمد کے کوچنگ کریئر کے بارے میں 2009 کی ایشی سیریز کے دوران مشتاق احمد انگلش کرکٹر مونٹی کے ساتھ 2008 کے آخر میں یہ فرائزن جان دیئے انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ نے مشتاق کو 2014 تک انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا سپن بولنگ کوچ مقرر کیا جب پیٹر موریس کی تبدیلی میں ان کی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے وہ بیٹنگ کوچ گراہم کوچ اور فیلڈنگ کوچ ریچرڈ ہالسال کے ساتھ اپنے کرداروں کو برقرار نہیں رکھ سکے بولنگ کے طور پر ان کی بڑی کامیابی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے گریم سوان کو بطور لیڈ سپن بولر لگانا تھا وہ 2012 میں مختصر مدت کے لیے سرک کاؤنٹی کرکٹ کلپ کے بولنگ کوچ رہے وہ 2013 کے آئی پیول سیزن کے لیے بطور بولنگ کوچ ڈلی ڈیر ڈیولز میں شامل ہونے کے داستے پر تھے 2014 میں مشتاق احمد کو نئے کوچ وکار یونس کے تحت پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کنسلٹنٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور ان کا معایدہ مئی 2016 میں ختم ہوا تھا اپریل 2016 میں مشتاق احمد کو پاکستان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا ہیڈ کوچ نامزد کیا گیا نومبر 2018 میں مشتاق کو بنگلہ دیش کے دورے سے قبل ویسٹ انڈیز کی قومی کرکٹ ٹیم کا اسسسٹنٹ کوچ اور سپن کنسلٹنٹ مقرر کیا گیا تھا اپریل 2019 میں مشتاق کو دی ایشیون ایوارڈز میں کھیلوں میں شاندار کارنامے سے نوازا گیا یہ 9 جون 2020 کی بات ہے جب پی سی پی نے مشتاق احمد کو پاکستان کے دورے انگلینڈ کے لیے اپنا سپن بولنگ کوچ مقرر کیا تو ناظرین یہ تھی مشتاق احمد کی کریئر کے بارے میں معلومات مشتاق احمد نے 2006 میں 2020 ویژن مائی لائف اور انسپیریشن کے عنوان سے اپنی سوانہ عمری جاری کی تھی جو انڈریو سپسن کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھی تھی تو ناظرین یہ تھی مشتاق احمد کی سوانہ حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ